اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ماشاء اللہ سے خوش باش ہوں گے آج بھی اس موسم بہت اچھا تھا اور بڑے مزے مزے کی بارش ہو ریسی اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں آپ کو پتہ ہے سب کا ہی کچھ مزے کا کھانے کا دل چاہتا ہے آج ہم بنائیں گے چپلی کباب اور اس موسم میں اس کو انجوائے کریں گے آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے ان کو بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی بنتے ہیں بیف کا کیمہ ہم نے لیا ہے تو کیجی اس میں ہم نے کیمہ لیا ہے پیاس کو جو ہے وہ پاری کرش کر کے اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے کپڑے کے ساتھ نکال لیا تھا چی طریقے سے سارے مسالے جات اس کے اوپر ڈالیں جو کہ میں نے کوانٹی جو ہے وہ ان کی وہ مینشن کرتی ہے مسالہ سارے ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے پیکٹ کا مسالہ جو کہ بزار سے ملتا ہے اس ڈبے کی میں ہم نے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ہم نے یوز کیا ہے تک ایک اچھا سا فلیور اس کا آج ہے تھوڑے سے ہم نے گھر کے مسالے ڈالیں اور باقی جو ہم نے کچھ اور وہ پیکٹ کا مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دو انڈے ہم نے ایڈ کی ہیں اور اجوائن کا جو ایک چمچ ہے وہ ضرور ایڈ کریں کیونکہ بیف کا کیمہ ہے اس کو ڈائیجیشن میں تھوڑے سا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لئے اور اگر ہم اجوائن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے رہیں گے ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں سارے کیمہ کے اندر مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے جتنا مکس کریں گے اتنا اچھا اور سافٹ اس کا ڈیسائلٹ آئے گا اس کو ہم نے دو پوشن میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا جو کہ ہم فریز کریں گے ایک پوشن جو تھا وہ اس کا جو ہے وہ ہم اس کے کباب بنائیں گے جتنے بھی پوشن آپ نے کیمے کے اگر آپ نے کیمہ اس طرح سے بنانا ہے اور اس کو اپنے فریز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ اس کو چھوٹے پوشن کے اندر فریز کریں تاکہ جتنا آپ کو چاہیے ہو آپ اس ہی ساپ سے اس کو نکال کے ڈیفروسٹ کر کے یوز کر سکیں کیونکہ بڑے سائز میں اگر آپ اس کو فریز کرتے ہیں تو اس کا اتنا بینیفک نہیں ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے ڈیفروسٹ ہوتا ہے اگر آپ پوشن میں کریں گے تو بہت ایزی رہ گا آپ کے لئے اب ہم ان کو فرائی کر لے ہیں اور فرائی کرنے کے لئے میں نے تیل یوز کی ہے سرسو کا جو کہہ سہت کیلئے بہت اچھا ہے اور آپ بھی کوہش کریں کہ سرسو کا تیل ہی استعمال کریں اس کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ اور زیادہ ہیلڈی اور اچھے بنیں گے انشاءاللہ کباب کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے میڈیوم تو لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں گریل پین کا جو ہے وہ کتنا اچھا سا اس کے اوپر جو ہے فیٹ آیا ہے کباب کے اوپر آپ چاہیں تو اس کو کو توبے پہ بھی فرائی کر سکتے ہیں آئل تھوڑا میں نے کم رکھا ہے بہت زیادہ ڈیپ آئل میں فرائی ان کو میں نے نہیں کیا ہے ان کا سائز بھی آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سائز جو ہے وہ تھوڑا سا شرنگ ہوا ہے لیکن زیادہ شرنگ نہیں ہوا ہے کیونکہ جب ہم نے کیمہ بنوایا تھا تو اس کے اندر فیٹ تھی فیٹ اس کیمہ کے اندر ضرور ہونی چاہیے اس کو آپ بلکل ریموم مت کریں وہ پھر تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں اگر اس فیٹ ہو گی تو اس کے ساتھ بہت اچھا سا یہ سوفٹ اور فلفی سے بنیں گے foreground masha allah سے دیکھیں کتنے اچھے سے بن کے یہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت اچھا سا کوڑا ساایا ہے آپ بھی جب اس کو پرار کریں گے تو انشاء اللہ آپ کو بہت اچھا لگی گا آپ بہت انجائے کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھا سا اس کا کیلہ راہ ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اب آپ کو باشا کریں گے جی آہم ہم ان کو سیلر اور دہی کی چٹنی کے ساتھ پردینے کی چٹنی کے ساتھ ہم اس کو پریزنٹ کریں گے بہت ہی مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آئندہ بھی اچھی تھی ریسپی آپ تک پہنچتی رہیں کمنٹ کر کے مجھے اس ریسپی کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی خوش رہیے خوش رکھئے دعاوں میں یاد رکھی اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نہیں اور اچھی ریسپی کے ساتھ اب تک کیلئے اجازے دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ